آج پورے دیش میں جس طرح کے حالات ہیں ان حالات میں مائنہ ریٹیز اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بہت قطرناک صورتحال سمجھ میں آتی ہے ملک کے ہوم منسٹر آمید شاہ نے پارلیمنٹ میں یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ان ارسی پورے ملک میں لاغو کریں گے اور جن لوگوں کے پاس اپنے ہندوستانی ہونے کا کاغذی ثبوت نہیں ہوگا انہیں ہندوستان سے باہر کر دیا جائے گا ایسے حالات کے اندر مسلمانوں سے جمعیت علماء ہند کے پلٹ فارم سے ایک ذمہ دار ہونے کی حصے سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم لوگ سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو سمجھیں اور اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے وہ سارے کاغذات فراہم کر کے محفوظ رکھیں جس سے اپنے ہندوستانی شہریت ثابت ہوتی ہو آسام کے اندر ان آرسی کا مسئلہ بی جی پی سرکار نے کھڑا کیا تھا اور تقریباً پینتالیس لاکھ لوگوں کے قریب ان کے سر پر ایک لٹکتے ہوئے تلوار تھی جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بنگلہ دیشی ہیں اور غیر ہندوستانی ہیں اور انہیں آسام سے اور ہندوستان سے نکال دینا چاہیے اسی طرح کے حالات ملک برمہ میں پیش آئے اور برمہ کے حالات ایسے تھے کہ وہاں مسلمانوں کی شہریت کو ختم کرنے کے لئے اور مسلمانوں کو ملک و بدر کرنے کے لئے جو سازش کی گئی اس میں لاکھوں روہنگیہ مسلمان برمہ کی شہریت سے محروم ہو گئے اور آج پوری دنیا میں ان کا کوئی وطن نہیں بنگلہ دیش میں آٹھ سے دس لاکھ جو ہیں یہ روہنگیہ مسلمان ہے دلدلی علاقے میں جن کو بسایا گیا ہے اور ابھی پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ اس علاقے میں جہاں روہنگیہ مسلمان نے پورا سائلہ بھی پانی بھر چکا ہے ایسے سنگین حالات برمہ کے مسلمانوں کے لئے پیدا کیے گئے آسام میں بھی اسی طرح کے حالات پیدا کیے گئے جمعیت علماء ہند کی کوششوں سے سپریم کورٹ میں کیس لڑتے ہوئے ان آسامی مسلمان اور غیر مسلم بھائیوں کے لئے جن کے لئے انہارسی کا مسئلہ بہت سنگین بنا ہوا تھا کیس لڑ کر کے تقریباً چالیس لاکھ کے قریب لوگوں کو ان آرسی کے ذریعے ہندوستانی شہریت ثابت کی گئی امید شاہ نے یونین ہوم منشٹر نے اعلان کیا ہے کہ ہم ان آرسی کا یہ قانون پورے ملکوں میں لاغو کریں گے اگر یہ قانون پورے ملکوں میں لاغو ہوتا ہے تو صورتحال ایسی ہوگی کہ ہر ہندوستانی کے لئے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو کاغذی ثبوتوں کی بنیاد پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ہندوستانی ہے اس لئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اوٹر لسٹ میں ہمارا نام ہونا چاہیے اور ہمیں ہر حال میں اوٹ کرنا ہے آسان کے مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا کہ وہ سو فیصد اوٹ کرتے ہیں اگر اوٹ دینے کے لئے انہیں امریکہ برطانیہ جرمنی فرانس اور دور دراز ملکوں سے آنا پڑے تو وہ سفر کر کے آتے ہیں اور اوٹ دیتے ہیں اور یہ قانون ملک میں لاغو کیا جائے گا کہ جو اوٹ دے گا اس کا نام اوٹر لسٹ میں رہے گا جو اوٹ نہیں دے گا اس کا نام اوٹر لسٹ سے ختم کر دیا جائے گا اور جب اوٹر لسٹ میں نام نہیں ہوگا تو آپ اپنے ہندوستانی ہونے کا ایک ثبوت کھو دیں گے اس لئے آج اس وقت سب سے پہلی گزارش ہماری یہ ہے کہ اوٹر لسٹ میں اپنا نام بڑھایا جائے اور ہر حال میں اوٹ دی جائے پانچ سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہمیں اپنی ریاست اور اپنے صوبے کے لئے اوٹ کرنی ہوتی ہے اور پانچ سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے لئے اوٹ کرنی ہوتی ہے ہم وہ دن سب کام چھوڑ کر کے فارغ کریں اور اس دن ہم اوٹ دینے کا اوٹ ڈلوانے کا کام کریں اوٹر لسٹ میں ہمارا اور ہمارے گھر کے ہر فرد کا نام ہونا چاہیے اس لیے کہ اگر اوٹر لشٹے میں نام نہیں ہوگا اور نیران انارسی کے ذریعے اگر آپ اپنا ہندوستانی ہونا ثابت نہیں کر سکے تو آپ کو اوٹ دینے کے حق سے محروم کر دیا جائے گا آپ کے بچوں کو اسکولوں میں داخلہ نہیں ملے گا اور آپ ہندوستان میں کسی قسموں کی کوئی جائداد خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے اس لیے یہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے ابھی دو چار دنوں سے اخبارات میں آج کے اخبار میں بھی انقلاب میں یہ خبر آئی ہے کہ یونین ہوم منشٹر امید شاہ نے اس بات کا پارلامنٹ ہاؤس میں اعلان کیا ہے کہ ہم انارسی کا قانون پورے ملکوں میں نافذ کریں گے ظاہر بات ہے اس میں خاص طور پر جن لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے پورا ملک سمجھتا ہے وہ کون لوگ ہیں اس لیے ہمیں اپنا مستقبل اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے ہر حال میں اوٹر لسٹ میں اپنا نام شامل کروانا ہے اور جب اوٹ دینے کا وقت آئے تو اس دن ایک دن سب کام چھوڑ کر کے صرف اوٹ دینا اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے اوٹ دلوانا اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے ہمیں کام کرنا ہے تاکہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ دیں ہندوستانی ثابت کرنے کے لیے اوٹر لسٹ میں نام ہونا ایک ثبوت ہے اس کے علاوہ اپنا برت سٹیفیکٹ لیونگ سٹیفیکٹ گرام پنچائید کا داخلہ ہو اسی طرح جو ہے میونسپلٹی کا ہو زلہ پریشت کا ہو یا کارپوریشن کا ہو اسی طرح اپنے پاس پاسپورٹ کا ہونا اس طرح کے جو کاغذات ہیں وہ ہر ایک کے اس طرح کے کاغذات محفوظ ہونا چاہیے تاکہ اس کا ہندوستانی ہونا ثابت کیا جا سکے اس میں وہ مسئلہ کوئی نہیں کہ اپنے باپ دادا کے مردم شماری میں اس سے کاغذات ہیں ابھی کیا صورتحال بنتی ہے کہا نہیں جا سکتا لیکن جمعیت علمائی ہن کی ورکنگ کمیٹی میں جو بات سامنے آئی اس سے یہ صورتحال معلوم ہوئی کہ دیش کی آزادی کے بعد انیس سو اکاون میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس مردم شماری میں ہمارے باپ دادا میں سے کسی کا نام ہو تو اس کی تحقیق کر کے ہمیں وہ چیز ثابت کرنا چاہیے تاکہ وہاں سے ہمارا ہندوستانی ہونا ثابت نہیں ہوئی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آن اپنے خدمات انجام کریں گے ڈاکٹر صاحب آن اپنے خدمات انجام کریں گے